اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی گفتگو دراصل میرے ایک عزیز ہیں جو فوج میں کرنل کے عوضے سے ریٹائر ہوئے اور آج کل عمران خان کی محبت میں بھرپور دلائل دینے کی صحیح کرتے ہیں کل ایک ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس طرح کے دلائل دیئے جو یقینی فوج کے ان تمام ریٹائرڈ افسران کی اجتماعی سوچ کا مذہر تھی دوستو پاکستان فوج کے سپہ سرار جنرل کمر جاوید باجبہ اور اس سے پہلے فوج کے ترجمان میجر جنرل افتخار نے بارہا اپنی سوچ کا اندیہ دیتے ہوئے دہرایا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کام نہیں اور پاکستان کا مستقبل جمہوریت ہے تو اس پر پاکستان فوج کے ریٹائرڈ افسران اور سیاسی طبقے کو کیوں پریشانی لاحق ہوئیں کہ آخر سیاسی میدان میں ان کھیلاریوں کی پشت بانی سے کیوں دست بردار ہو گئے ہیں جنہیں ان معورہ آئین اور قانون اخلاق اور کردار کی ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے اور وہ طبقہ جس نے اقتدار کی غلام گردشوں میں ہمیشہ ان سازشوں کو پروان چڑھایا اور عوام کو سرے سے ہی حق رائدائی سے محروم کرنے کے جتن کرتے رہے اور نجی محفلو میں عوام کو جاہل اور ذہنی طور پر پسمندہ کہہ کر تضحیق کرتے رہے اور اپنے چاہیے اپنی سوچ کے حامل لوگوں کو اس عہد کا افلاتون یا عرص تو کہتے ہیں یعنی من ترا حاجی بگویم تومرا حاجی بگو پاکستان کی چورتر سالہ تاریخ میں عوام کے خلاف سازشیں کرتے یہ قوتیں متحد نظر آتی ہیں بلکہ اگر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ عوام کو کبھی اس عرصے میں خود ارادیت کے بنیادی شہری حق کو دیا ہی نہیں گیا ہمیشہ ان کے سروں پر ماشاء اللہ یا سیاسی ہائیبرٹ نظام کی تلوار لٹکتی رہی عوام یہاں محکوم تصور یا ریایہ تصور کیے جاتے رہے اور ایک مخصوص طبقہ ان پر حکمرانی کرتا نظر آتا ہے جس ارادے اور سوچ کا اظہار آج عسکری قیدت کی طرف سے کیا جا رہا ہے کاش اس کی شروعات 1958 میں کی جاتی تو سکندر مرزا غلام محمد اور محمد علی بغرا عجوب خان جیسے لوگ سیاست کا حصہ نہ ہوتے کاش جسٹس منیر جیسے جج نہ ہوتے تو آج نظریہ ضرورت کو ختم کرنے کی ضرورت کی بات نہ ہوتی جمہوریت کا مستقر خاندانوں سے نہیں سیاستدانوں سے وپستا ہے جو کسی گیٹ یا غیر جماعتی الیکشن سے نہیں بلکہ ایک عملی جد و جہد سے آنا چاہیے اب آئیے پاکستان میں امریکہ کی مداخلت یا سازشی کردار تو پھر حوصلہ بھی پیدا کیجئے اور سچ بولنا سیکھئے اور سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی تخلیق حقیقت میں برطانوی نو آبادیاتی نظام اور طاقت کا توازن تبدیل کرنے سے ہوا جب دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جاپان کے آئس لینڈز پر روسی سرخ فوج کا قبضہ ہونا شروع ہوا تو سیکٹری آف تا سٹیٹ انڈیا ایمریک نے وزیراعظم چچل کی ہدایت پر ایک ایسی تجاویز پیش کر دی اب آپ اس کا متعلق کریں تو تاریخ پر پڑے جوٹ کے پردے چھٹنے شروع ہو جائیں گے بہرحال اس پر ہم علیہ دا سے گفتگو کریں گے اور لیکن سب سے بڑی سازش تو یہی تھی کہ پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر قیم رکھا جائے اور جمہوریت کے قدم کبھی بھی جڑے نہ پکڑنے پائیں امریکہ نے نیٹو سینٹو کے محایتوں کے ذریعے پاکستان کو پہلے کیمرس بلاغ کے سامنے کھڑا کیے رکھا پاکستان کی سیاسی امور میں ملٹری مداخلت کی ہمیشہ حوصلہ افضائی کی اور یہ بھی اتفاق ہے جب بھی بینل اقوامی خصوصا جنوبی ایشیا یا پاکستان کے گردنوہ ملکوں میں جو خصوصا میں ذکر کروں گا اخوانستان کا کہ اخوانستان میں کسی بھی غیر معمولی حالات پیدا ہونے سے پہلے ہی یہاں ملٹری نفاظ راج کے نفاظ کی حوصلہ افضائی کی جاتی رہی یہاں تو صرف نہ صرف منتخب وزیر آزم کو پھانسی پلٹکا دیا گیا بلکہ اپنے مفادات کے لیے اپنے ہی وفادار طاقتور فوجی حکمران جنرل زیاء الحق اور دوسرے جنرلز کو بھی پر اسرار تیارے کے حادثے کا شکار کرا دیا گیا جس کا آج تک پتہ نہ چل سکا کہ سازش داخلی تھی یا بیرو نہیں ہمارا ماضی ہمیشہ ہمارا تاقب کرتا رہتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امریکہ سازش نہیں کرتا مداخلت نہیں کرتا تو یہ بات سچ ہے یا تو وہ تاریخ سے ناوقف ہے یا کسی مسئلہت کا شکار ہے روس اخوانستان میں آیا تو اخوان جہاد نے ایک نئے رخ کو اختیار کیا کہ روس کی واپسی کے بعد پاکستان ایک نئی مشکل میں پس کیا کل کے حلیف آج کے حریف ہو گئے اب یہ بیڑا عمران خان نے اٹھایا ہے ایک بار پھر ملک میں امریکی مخالفت کے جذبات بڑھ رہی ہیں سیاستدان اور ہمارے تعلی آزمہ خوب سمجھتے ہیں کہ امریکن مخالفت کا نعرہ بلند کرنے سے عوام کے جذبات پھر فرط جذبات ان کے قابو میں نہیں رہتے اور وہ مرکز توجہ بن جاتے ہیں اور ان کی موقف کا چورن پھر بکنا شروع ہوتا ہے پچھلے بار یعنی مارچ کے آخری ہفتے میں خان صاحب عدم اعتماد کی تاریخ کے پسے پردہ امریکی سازش کو دیکھ رہے ہیں اور حال ہی میں انہیں امریک کراچی میں ایک بڑے جلسے میں مداخلت کی تھیوری کو مسترد کر کے سازش کے بیانیے کو ہی بنیاد بنا کر ایک عالی سطحی تحقیقاتی کے مشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اس بار پر راضی تو نظر آتے ہیں اور نیشنسٹ کروڈی کا اجلاس بھی طلب کرنے والے ہیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی ہو جائے گا جمران خاہ کا موقف ہے کہ ان کے خلاف سازش کے تانے بنے یہاں اور واشنڈنگ سے ملتے ہیں آٹھ مارچ سے ناؤ اپریل تک جو کچھ ہوا سیاسی محاصر پر اس کو وہ اس مقنازے مراسلے کا تسلسل سمجھتے ہیں جس میں ان کے بقول امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کو دھمکی دی تھی اب اس دوران پاکستان میں اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی ہوئی عالی امریکی عددار بھی اسلام آباد آئے کیا ہمارے وزیر خارجہ سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کے ساتھ بات چیت میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا نہیں دوسرا مجھے آج بھی سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ آخر 28 مارٹ کو جب عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تو اس وقت شاہ محمود قریشی یا کسی حکومتی وزیر کی طرف سے عدم اعتماد پر اعتراض کیوں نہیں کیا گیا یہ بات تین اپریل تک پھر آ گئی اس دن ووڈنگ ہونی تھی مگر اچانک فواد چودری نے پوائنٹ آف آرڈر پر خطاب کیا اور دوسری سائٹ پر بیٹھا ڈپٹی سپیکر نے اجراعات کو ملتوی کر دیا اور بعد سپرم کورٹ تک جا پہنچی جہاں پانچ روکنی بیٹھ نے متفقہ فیصلہ تھی کیا اور نو اپریل کی صبح سڑھ دس بجے جلاس بلا کر تین اپریل کی پوزیشن ووڈنگ پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ووڈنگ رائے جائے عمران خان کا سوال جقین ہی ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ضرور ہے کہ سپرم کورٹ رات بارہ وجہ کیوں لگی اور رات جائے سپرم کورٹ کے دروازے کیوں کھل گئے تو میں عمران خان صاحب بڑی معدب ہو کر بڑے عدب سے اور بڑے عجزانہ طریقے سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور رات بارہ وجہ تک قومی اسمبلی کیوں چلتی نہیں جس دن صبح ہو جاتی دوپیر کو ہو جاتی شان کو ہو جاتی آپ اپنی ہی عداؤں پہ ذرا غور کریں اگر ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوئی عمران خان صاحب اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو یاد کریں تین نومبر دوہزار آٹھ کی اس وقت رات کے پہلے دوسرے پہل جبرات کو عدالت لگی تھی اور ساتھ رکنی بینک نے ایک تاریخ ساز فیصلہ سنایا تھا جس نے وہ آپ نے بر وقت قرار دیا تھا اور تاریخ ساز قرار دیا تھا جس میں تنہل پرویز مشرف کی عیبت جنسی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دی دیا گیا تھا پھر اس وقت اس رات کے بھی فیصلے کو آپ یاد کریں جب رات کے پچھلے پہل راول پنڈی کی عدالت کی کوئی دروازے کھلوائے گئے اور حنیف عباسی کو سزا سنواتے دی گئے تاکہ آپ کے چپڑاسی شیخ رشید کی راہ ہمیں وحد رکاوٹ دور ہو جائے اور اسے ونور مل جائے اگر بات جمہوریت اور اس سے خلاف سازشوں کی ہے تو آپ اپنی ان سیکڑوں غلطوں کی طرح اس غلطی کا اعتراف کر کے قوم سے معافی مانگے کہ ضمیر فروشی کا وہ دھندہ بھی اتنا ہی گندہ تھا جب ریاستی اداروں کے ذریعے جبری طور پر مسلم اگنی نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں لوگوں کو شامل کروا جا رہا تھا ضمیر فروشی کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا نہ سیاست اگے بڑھے گی نہ جمہوریت مگر یہ ہو نہیں سکتا دو ہزار اٹھارہ میں ضمیر فروش بازمیر کہلائیں اور دو ہزار بائیس میں ضمیر فروش کہلائیں یہ ایسا نہیں ہوگا یہ منافقانہ روائیہ ہے عمران خان بڑا دل کیجئے اس گناہ یا غلطی کا اعتراف آپ کر رہی لیجئے اور یہ بھی آپ کی سیاسی غلطی تھی آپ نے اس وقت ان ضمیر فروشیوں کو یا لوٹے تھے جو بھی تھے آپ نے پی ٹی آئی میں شامل کروایا بنی گالا میں ان کو اپنے گھر پہ بلوا کر ان کے گلوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے والا پٹا تھا وہ ڈلوایا اور پھر کہا کہ یہ ضمیر کی بنیاد پر انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لب بیک کہا ہے تو یہ آپ کی سیاسی غلطی تھی تسلیم کرنے پرحال گفتگو کی طوالت کے پیش نظر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور اگلے بھی لوگ میں امریکہ سے امران خان کی خفقی پر پھر میں تفصیلی گفتگو کروں گا اب تک کے لیے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اور خیار رکھئے گا بہت شکریہ واسلام